اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و صلی اللہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام و علی سیدتنا سیدنا حسین و سیدنا حسین مبارک و سلم و صلی اللہ علیہ دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو تمام چاہنے والوں کو تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کے جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی کہہ رائیوں سے خوش عام دیت کہتا ہوں اور آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکتلی علی رحمہ کی تعلیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اس مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا المعقب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار سب سے آخر میں تشریف لانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ میرے پانچ نام ہیں میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ححمد بھی ہوں مہی بھی ہوں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹاتا ہے اور میں حاشر بھی ہوں جس کے قدموں پر سب کو جمع کیا جائے گا اور میں مواقب بھی ہوں یعنی تمام انبیاء کرام علیہ وسلم سے آخر میں آنے والا ہوں ہمارے ساتھ ناظرین آج آپ نے ضرور رہنا ہے اور خاص طور پر جو لاہور سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے تو ضرور رہنا ہے کیونکہ آج حضور داتا گنبکش علی حجویری علیہ رحمہ کا ظاہر ہے چونکہ اور اس کا موقع بھی ہے تو انشاءاللہ برے سغیر میں ان کی آمد اور تبلیغ دین کے حوالے سے ان کی بارگاہ میں عقیدیت کے نظرانے پیش کریں گے گفتگو کریں گے لہذا جہاں جہاں آپ دنیا میں موجود ہیں ہمارے ساتھ رہی ہے ناظرین اکرام یہ برے سغیر پاک و ہند پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اولیاء اکرام علیہ السلام کی صورت میں ایسے ایسے روشن چراغ عطا فرمائے جن کے نور سے آج ہمارے قلوب انتہائی منور ہیں اسی روحانی کہکشاں میں ایک ممتاز ہستی الشیخ السید علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی ہے جن کے صدقے برے سغیر کے لاکھوں گھرانے اسلام کے نور سے منور ہوئے اور آج چونکہ داتا صاحب علیہ رحمہ کے عرص کا موقع بھی ہے لہذا ناظرین آج داتا صاحب علیہ رحمہ کے نگر میں بیٹھ کر داتا صاحب علیہ رحمہ کی محبت کی بات کرتے ہیں آج داتا صاحب علیہ رحمہ کے نگر میں بیٹھ کے داتا صاحب علیہ رحمہ سے عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں اور آج داتا صاحب علیہ رحمہ کے نگر میں بیٹھ کر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارہ پیر کامل کامل آرہ رحنما کے وہ فیضان سمیٹتے ہیں جو مظہر نور الہی ہے اگوانستان کے شہر غزنی سے اپنی نیکی اور شرافت کا علم لیے علم کی کبا پہنے اور روحانیت کی دستار باندھے مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکمیل کے لیے برسوں تک طویل اسفار کرنے والا سادات کا یہ نور جب لاہور کی سرزمین پر جلوہ افروز ہوا تو اس نور کی چمک نے تاریکی کے اجالوں کو انتہائی نور میں تبدید یعنی تاریکی کے جو تاریکیاں تھی ان کو اجالوں کے اندر تبدیل کر دیا بھجن کی آوازیں کلمے سے تبدیل ہوئیں بت پرست خدا پرست بنے جو زمین اللہ کی صداوں کی پیاسی تھی اس زمین کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آب حیات سے سیراب کر دیا پھر راوی کنارے فیض عالم کی وہ دنیا آباد ہوئی جن کی اسیری کا توق ہر خاص و عام نے پہننا شرف جانا یہ وہ حسنی سید ہیں جنہوں نے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ و جل کریم کے علمی اور روحانی سمندر سے خلق کو ایسا سیراب کیا کہ جو ناکس تھے وہ کامل بن گئے جو کامل تھے وہ خلق کے رحنمہ اور رحبر بن گئے یعنی اپنی ساری زندگی احکام خداوندی کی پابندی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرشاری و بے کراری میں گزارنے والے اور شریعت و طریقت کے آسمان محبت پر مثل آفتاب و مہتاب بن کر اُبھرنے والے داتا گنج بخش علی حجویری علی رحمہ کی رانائی اور روشنائی سے نہ صرف اس خطہ پاکستان بلکہ پورے ہند کے طول و عرض میں طالبان روحانیت نے سچائی و آگاہی کی منزلیں پائیں آپ ہی نے برے صغیر پاک و ہند میں شجر توحید کی آبیاری کی ساکنانے ہند کے قلوب و ازہان کو نور اسلام کی زیعہ پاشیوں سے منور کیا اور کفر و ظلمت اور زلالت و گمراہی کے ماحول میں فروزہ کی جس کی تابانی سے پورا برے صغیر جگمگا اٹھا کہ ہو رقم کس سے تمہارا مرتبہ یا گنج بخش ہے سناخہ آپ کے شاہ و گدہ یا گنج بخش آپ رحمت اللہ علیہ ایک ایسے درویش تھے جن کے پاس نہ دنیاوی خزانہ تب بظاہر نہ لشکر نہ ہی دنیاوی وسائل نہ ہی جاہو حشمت مگر شریعت کی دستار پہنے اور طریقت کا اصا تھامے آپ رحمت اللہ علیہ اکثر اوقات اپنے مسلح پر بیٹھے اپنے معبود برحق کی یاد میں ہمہ وقت مصروف رہتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کے نزول کے باعث آپ رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان دل ربائی عطا کی جو لوگ آپ رحمت اللہ علیہ کے رخ زیبہ کو دیکھتے وہ اپنے آبائی مذہب کو ہمیشہ کے لیے ترک کر کے اسلام کی آغوش میں آ جاتے غزنوی حکمران ناظرین ملک فتح کیے کلے سر کیے شاہی ملات پر اپنے پرچم لہرائے لیکن حجویر سے آئے ہوئے غریب الدیار درویش داتا گنبخش علی حجویری علیہ رحمہ نے دلوں کو فتح کیا تاثب اور حد دھرمی کے کلوں کو گرایا اور جہالت و گمراہی کا ایسا خاتمہ کیا کہ ہر شخص آپ پر سو جان سے قربان ہونے لگا آپ رحمت اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے تیس سال تک مسلسل لاہور میں تبلیغ دین کا کام سر انجام دیا پھر سادات کے گھرانے کے چشم و چراغنے میں رنگ حیدری اور رنگ امام علی رضا علیہ السلام دیکھئے ناظرین کے لباس انتہائی سادہ میانہ روی مزاج کا حصہ صبر و شکر فطرت سلیمہ میں موجود اور نمود و نوائی سے مکمل طور پر دوری تھی لاہور کی فصیلوں پر اسلام کے چراغ روشن کرنے والے داتا صاحب علی رحمہ کی بیداغ اور دلکشت سیرت پر نور شخصیت دل سے نکلے ہوئے اور دل میں اتر جانے والے پرخلوس موائز حسنہ لوگوں کو کفر و زلالت کی دلدل سے نکال کر سرات مستقیم پر گامزن کرتے رہے اور زمانہ گواہ ہے ناظرین کہ اس در پر ایک عام آدمی سے لے کر شاہوں تک کے سر جھکتے رہے اور آج بھی داتا صاحب علی رحمہ کے دربار کا یہ خاص وصف ہے کہ اس دربار میں بڑے بڑے سرکاری درباری بن کر بیٹھتے ہیں اور عالم یہ کہ غنی ایسے کہ آج بھی کوئی داتا کے نگر میں آ جائے تو داتا صاحب بغیر مہمانداری کے اس کو بھیجا نہیں کرتے آئی آغاز کرتے ہیں تین شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یقیناً کسی تاررف کی میں ہیں پہلی شخصیت ملتان سے عموماً ہمارے ساتھ ہوتے تھے آج ہمارے شرف کے ہمارے ساتھ موجود ممتاز عالمی دین جناب علامہ محمد فاروخ خان سعیدی صاحب دوسری شخصیت ممتاز سکولر پروگرام کا مستقل حصہ جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تیسری شخصیت ممتاز عالمی دین جناب ڈاکٹر نیم الدین العزری صاحب مستقل حصہ اس پروگرام کا تینوں آباب کو اسلام علیکم ورفو شام دید اور آخر میں انشاءاللہ ممتاز صناحہ جناب حافظ محمد ارشد نقش بندی صاحب منقبت کا نظرانہ پیش کریں گے صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں حضور داتا گنجبکش علیہ جویری علیہ رحمہ کا ظہر عرص پاک بھی ہے ماشاءاللہ سب سے پہلے تو بنیادی طور پر کل چونکہ ظہر ہے ہم نے ان کی شخصیت طور کردار کے حوالے سے گفتگو کی گو کہ ایک پروگرام تو کیا کئی پروگرام ہو جائیں حق ادا نہیں ہو سکتا لیکن آج تھوڑا سا اسی تسلسل میں حضور داتا گنجبکش علیہ حضوری علیہ رحمہ کی لاہور آمد سے قبل جو علمی اور روحانی اسفار کیونکہ تقریباً تعریف میں ملتا ہے کہ چالیس برس تک آپ نے اسفار کی ہیں اور جو آپ کی مجاہدیں ہیں آپ کی ریاضتیں ہیں بلکہ یوں کہیے کہ روحانی طور پر آپ جو مکمل طور پر لیس ہو کر تشریف لا رہے تھے لاہور جس مشن کے لیے ذرا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم بہت شکریہ جناب میں آج نائنٹی ٹو کے اسٹیوڈیو میں حاضر ہوں اور الحمدللہ ہمارا یہ چینل دنیا بھر میں دین بزرگان دین تصوف معرفت اور تعلیمات اسلام کے حوالے سے یہ پہچانا جاتا ہے الحمدللہ حضرت سیدنا داتا گنجبکش علیہ حجویری رحمت اللہ علیہ سادات حسنی کے فرد ہیں اور آپ بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ آپ یہ تو سب جانتے ہیں کہ آپ والد کی طرف سے حسنی ہیں سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہے لیکن آپ کی والدہ ماجدہ وہ حسینی سیدہ ہے سبحان اللہ وہ شہزادہ کونین حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہے گویا حضور داتا صاحب نجیب الطرفین ہے کریم العبوین سبحان اللہ حسنی حسینی سید اور دونوں فیض آپ کی ذات میں جمع ہو گئے ہیں سبحان جتنے بھی یہاں آئے انہوں نے داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضری دی اور گنج بخش فیض عالم کے حضور حاضر ہو کر اقتصاب فیض کیا اور سب سے بڑی جو ہستی ہے سلطان الہند غریب نواز موین الملت والدین سیدی خواجہ موین الدین اجمیری رحمت اللہ اللہ کی وہ تو چالیس دن یہاں کلہ کچھ رہے ہیں اور ان کا یہ شیر میں سمجھتا ہوں الہامی شیر کا درجہ حاصل کر چکا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصار پیر کامل کامل را رہنما ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال علیہ رحمہ بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور محترم جنیس صاحب یہ دیکھئے کہ مخدوم امم کا لفظ علامہ اقبال نے استعمال کیا مخدوم امم سید اہدے او پیر سنجر را حرم یہاں مخدوم امم اور حرم کی الفاظ پر غور کریں اللہ کہ کتنے وسیع المانی اور کثیر المطالب الفاظ بولیں اور فرماتے ہیں کہ اہد فاروق از جمالش زندہ گشت سبحان اللہ یعنی حق زی حرف او بلند آوازہ گشت اور پاسبانے عزت ام الكتاب از نگاہش خانے باطل خراب سبحان اللہ خاک پنجاب یا پنجاب سے مراحت ایک صوبہ نہیں ہے یا مشرقی مغربی پنجاب نہیں یہ تو بڑے وسیع معنوں میں خاک پنجاب از دھمیو زندہ شد صوبہ ما از مہرہو تابندہ شد حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ لاہور میں تشریف فرما ہونے سے قبل لاہور میں آپ کا نزول اجلال اور ورود مسعود ہونے سے قبل آپ نے بڑے اسفار فرمائے وہ روحانی اسفار تھے وہ روحانی فیوز و برکات کے حصول کے لیے تھے آپ خود فرماتے ہیں کشف المہجوب شریف میں فرماتے ہیں کہ میں خوراسان کا سفر کر رہا تھا تو راستے میں ایک گاؤں آیا میں نے وہاں رات گزارنے کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا میں وہاں ٹھہرا تو کچھ ایسے لوگ وہاں پہلے سے بیٹھے تھے کہ جو بظاہر درویش لگتے تھے مگر دراصل دنیا دار تھے انہوں نے وہ ایک مسنوعی لبادہ اڑا تھا درویشی کا اچھا میں ایک مسافر اور غریب الوطن کے طور پہ وہاں گیا تو وہ مجھے بڑی حکارہ سے دیکھ کر کہتے ہیں تم کون ہو میں نے کہا دیکھیں انہوں نے اجب و استقبار سے سوال کیا حضرت نے عجز و انکسار سے جاہا فرمایا میں ایک مسافر ہوں اور یہاں رات بسر کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا تم صوفی ہو میں نے کہا میں اس کا دعویٰ نہیں کرتا تو وہ کہلے گے تم ہم میں سے نہیں ہو آپ نے فرمایا الحمدللہ میں آپ لوگوں میں سے نہیں ہوں اچھا پھر دیکھیں ان کا رویہ کہ آپ نیچے ٹھہ رہے ہیں وہ بالا خانے پر یا لفظ سے بالا خانہ بھی بطور خاص قابل توجہ ہے وہ بالا خانے پر چلے گئے اور ایک پھپوندی زیادہ روٹی آپ کی طرف بھیجوا دیتی جو کھانے کے قابل نہیں تھی خردنی نہیں تھی اچھا اس کے بعد وہ آپ کیا کھاتے پھر وہ خربوزے کھاتے رہے تو چھنکے آپ کے اوپر پھینکتے رہے اور اچھا کھانا اپنے لیے رکھا اچھا کھانا اپنے لیے رکھا آپ اندازہ کریں حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل کو ٹھٹولا کہ کیا میرا دل اس پر ملول ہے افسردہ ہے تو میرا دل مطمئن تھا میں نے کہا الحمدللہ کہ میں ان باتوں سے محتاصل نہیں ہوا اچھا اور پھر دیکھیں آپ نے خراسان میں ہی تین سو بزرگ ہستیوں سے ملاقات کی اور جن میں تین تو بڑے نمائیاں ہیں حضرت احمد عباس علیہ الرحمہ حضرت عبو القاسم عبداللہ حضرت عبو القاسم عبدالکریم کیلئے حضرت قشہری حضرت گرگانی علیہ الرحمہ ان سے آپ نے ملاقاتیں کی اقتصاب فیض کیا دوسری بات کہ آپ حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر بھی حاضر ہوئے اور آپ فرماتے ہیں مجھے کوئی مشکل پیش آتی تھی علمی یا روحانی تو میں درے بایزید پر حاضر ہوتا وہ مشکل آسان ہو جاتی اچھا اسی طرح دیکھیں کروڑوں شافیوں کے پیشوا حضرت امام شافی رضی اللہ عنہ جو مقلد نہیں مجتہد ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی علمی الجھن پیش آتی ہے تو میں بغداد میں ابو حنیفہ نومان بن ثابت کے مزار پر جاتا ہوں اور وہاں میری مشکل حل ہو جاتی ہے پھر یہ بھی بات قابل توجہ ہے کہ امام شافی علیہ الرحمہ مجتہد ہیں اور وہ امام آزم ابو حنیفہ کے مزار پر اپنی فقل پر عمل نہیں کرتے فقہ حنفی پر عمل پیراہو کے نماز ادا کرتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ یہ صاحب مزار فیض اتا کر رہے بلکل ٹھیک ہے اور پھر جو تعلق داتا صاحب علیہ الرحمہ کا امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے بس پر گفتگو کرتے ہیں یہ ایک بڑی زبردست کنیکٹیویٹی ہے لیکن اس سے پہلے تین سو صوفیہ کرام سے ظاہر ہے آپ نے ملاقات صرف خورسہ میں کی اب اتنے اسفار آپ نے کیے میرا تو وجدان یہ کہتا ہے کہ یہ تعداد تو پھر ہزاروں میں جاتی ہے جہاں آپ نے قصب فیض کی لیکن اس میں ایک بات اور ایک واقعہ اور بڑا کمال ہے اس میں دو بات اتصالت آ جائیں گی ایک تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آپ کی حاضری اور وہیں ایک خواب کا دیکھنا ہے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے والے سوزر آپ بتائیے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے یہ جو میں ارز کر رہا تھا کہ بنیادی طور پر داتا گنبکش علیہ حجویری علیہ الرحمہ جو معاصل صوفیہ کرام سے ملاقاتیں کرتے ہیں اس کی وجوہات کیا دی جامعی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں اللہ تعالی نے دین اسلام کی شکل میں جو جامعیت ہمیں عطا فرمائی ہے اس جامعیت کا مظہرہ جن شخصیت تو نے کیا ہے اس کا ایک مظہرہ حضرت داتا علی حجویری نے بھی کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کا رنگ اگر دیکھا جائے تو یہاں آپ کو تلاوت آیات تذکیہ نفس تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت کا بڑا گہرہ ایک سنگم نظر آئے گا ایسا نظر آئے گا کہ یہ دین اسلام کے چاروں سوتے داتا صاحب کی حیات میں بھی اور داتا صاحب کی حیات زہری کے بعد بھی آپ کو چمکتے دمکتے نظر آئے گے سبحان اللہ وجہ بنیادی طور پر یہ تھی کہ آپ نے سہر و سیاحت کے دوران جہاں بڑے بڑے اولیاء کی صحبت میں بیٹھے اور سوال و جواب کیے وہاں آپ کو یہ چاروں پوائنٹ بڑے فوکس نظر آئیں گے چونکہ ولی قرآن کو جس انداز سے پڑھتا ہے اس کا ایک اپنا ڈھب ہوتا ہے بلکو ٹھیک ہے اس نے لفظ بھی پڑھنا ہے اس نے مانا بھی پڑھنا ہے بلکو ٹھیک ہے اور اس نے وہ روحانی تاثیر بھی دیکھنی ہے جو تلاوت والے بندے کو حاصل ہوتی ہے درست تو آپ فرماتے ہیں کہ سہر و سیاحت کے دور میں ایسے کئی اولیاء سکتا جن کا اولنا بچھونا ہی تلاوت قرآن آہا سبحان اللہ میں نے ان کو دیکھا ان کی صحبت میں بیٹھا بلکہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک ایسے بندے کی میں صحبت میں بیٹھا جو قرآن کی تلاوت میں مصروف تھا تو میں چونکہ سالک تھا اب یہ سفر کے مراہل تائے کر رہا تھا میں نے جب اس کے ظاہری حالات دیکھے تو جنگل کے دوران مجھے محسوس ہوا کہ یہ حضرت صاحب کا کھانا پینے اور گزار اوقات کیسے ہوتا ہوگا تو میں تقریبا ڈیڑھ دن رہا وہ اتنی استغراق میں تھے ذکر میں تھے اور تلاوت میں کہ صرف نماز کے اوقات میں توجہ کرتے تھے پھر جب دیکھا کہ ڈیڑھ دن گزر گیا ہے انہوں نے کہا کہ اے مسافر طالب حق آپ کو بوک لگی ہوگی میں نے کہا جی مجھے بوک لگی ہے تو انہوں نے میرے سامنے ہاتھ اٹھا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا اے اللہ تو خود کہتا ہے اور تیرا نبی کہتا ہے من کاناللہ ہے کاناللہ ہو جو تیرا ہو جائے تو اس کا ہو جائے میں نے اپنا سارا وقت تجھے دے دیا تو میرے کھانے کا اور پینے کا بندو بس فرما تو داتا صاحب کہتا ہے مجھے وہاں ایسا روحانی تجربہ ہوا کہ میں نے بقائد آسمان سے وہ دسترخان اترتے دیکھا جس میں دو بندو کا کھانا بھی تھا پانی بھی تھا دودھ بھی تھا وہ ہم نے کھایا پیا اور اس کے بعد پھر آپ نے دعا کیا اللہ یہ آپ نے غیب سے اتمام فرمایا میں آپ کا انتہائی شکر ادا کرتا ہوں اس کے بعد مجھے کہنے لے کہ اے طالب حق جو بات مجھ سے پوچھنی ہو تو پوچھ لیں تو میں نے کہا یہ ذکر میں حض کیسے آتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ذکر میں آپ کو حض اس وقت ملے گا جب آپ دنیا سے اپنے خیالات کو منکتے کر کے اللہ کی اپنے آپ کو سپرد کریں گے یہ داتا صاحب یہ جو ہم اولیاء مختلف جنگلوں میں جاتے تھے پہاڑوں میں جاتے تھے غاروں میں جاتے تھے وہ تجربات چک کرنے جاتے تھے ایک بات ہمیشہ یاد ہے جنہیت صاحب یہ صوفی اتنا گہرہ ہوتا ہے اور بات تاثیر ہوتا ہے یہ صرف اپنے جسم کوئی منور نہیں کرتا جگہ کو منور کرتا ہے محول کو منور کرتا ہے زمانے کو منور کرتا ہے پھر آپ دیکھیں کہ صرف آپ کا صرف زندہ اولیاء سے ہی نہیں بلکہ آپ کا ان روحانی لوگوں سے بھی بڑھا رہا تھے حضرت بلال حبشی کے دربار پر جب آپ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں میں مراقبے کی حالت بھی جب گیا تاکہ حضرت سے فیض لوں تو اس مراقبے کے دوران مجھے نیدہ گئی تو میں نے خواہ میں دیکھا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم بنی شہبہ کی جانب سے آپ آ رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ایک بڑھا آدمی ہے جس کے صاحب آپ ان تہائی لارڈ سے چل رہے ہیں تو میں دوڑ کر گیا اور میں نے حضور کے قدموں کا بوسہ لیا اللہ اکبر تو قدموں کا بوسہ لینے کے بعد میں پوچھنے والا تھا حضور نے اپنی نبوی بصیرت سے پہنچا لیا تو آپ نے کہا یہ آپ کا اور آپ کے علاقے والوں کا امام حانیفہ ہے وہاں داتا سے نے جملے کراس کیا ہے کہ فقہ حنفی کی قبولیت اور آنوی ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے حفاظت ہاں سبحان اللہ اب بات کو یوں آگے پڑھاتے ہیں تصوف کی بات آپ فرما رہے تھے تو مجھے وہ حضرت داتا گنبکش علیہ حجویری علیہ رحمہ کو جملہ یاد آگیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ تصوف ایسی حقیقت کا نام ہے جس کی تعریف رسمی نہیں ہو سکتی یہ کشف الماجوب میں آپ فرماتے ہیں اچھا یہ یہی تصوف کا رنگ لے کے اسی تصوف کی شما لے کر اور شریعت اور طریقت کا انتہائی حسین انتزاج بن کے بلکہ یوں کہیے کہ جو لوگ عموماً تصوف کو علاہدہ کر دیتے ہیں شریعت سے داتا صاحب نے بتایا کہ یہ شریعت ہی کے خول کے اندر ہیں بنیادی طور پر تو اس خول کے اندر آپ لے کے برے صغیر پاک ہوئی ان میں شراغ کو آئے اچھا جی اب لاہور آمد کیوں ہوئی اور آمد کے وقت برے صغیر کے حالات کی آتے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے اور یہ آپ سمجھائیں گے ہمیں اس انداز سے بھی تاکہ سننے والوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ داتا صاحب اور ان جیسے صوفیہ کا احسان عظیم ہے ہمارے گھروں پر ہم پر کہ جن کے صدقی آج کلمہ طیبہ ہمارے گھروں میں گنجتا ہے جی بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی خوبصورت گفتگو جاری ہے اور حضرت سیدنا داتا علی حجویری علی بن عثمان بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر خیر ہو رہا ہے اور جیسا کہ ہمارے بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ مختلف اسفار کرنے کے بعد اور سیکڑوں مشایق سے اقتصاب فیض کرنے کے بعد اور اپنے ظاہر و باطن کی تطہیر کرنے کے بعد اور اپنے شیخ طریقت حضرت اب الفضل بن حسن خطلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے اپنے شیخ کے حکم سے لاہور کی طرف جب آپ چلے ہیں تو پھر وہ دور ایسا تھا کہ چار سو اجری میں ایک فتنوں کا دور تھا اور سلطان محمود غزنوی نے اپنی طرف سے بہت استحکام کی کوشش کی تھی اور بار بار پورے اس پنجاب کے اوپر حملے کر کر کے جتنے ہندو تھے ان کو کمزور کر دیا تھا اور اکثر جگہوں پہ قبضہ کر لیا تھا لیکن ابھی تک لاہور جو ہے وہ پوری طرح سلطان محمود غزنوی کے زیرے اثر نہیں آیا تھا لیکن ان کے بیٹے اس وقت پر وہ مسعود غزنوی سلطان مسعود غزنوی وہ آ گئے اور پھر ان کے آنے سے اس وقت جو برکزی ریاست غزنی کی تھی اس کا ایک نازم یہاں پہ مقرر تھا لیکن وہاں ابھی بھی ہندو اثرات بہت زیادہ تھے سکھوں کے اثرات تھے مرہٹوں کے اثرات تھے غیر مسلموں کے اثرات تھے اور بڑا مشکل دور تھا لیکن اس مشکل دور میں بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کس وسوخ کے ساتھ کس رسوخ کے ساتھ کس یقین کے ساتھ آ رہے تھے کہ یہ کہتے ہوئے آ رہے تھے کہ الحمدللہ چالیس سال میں نے سیاحت کی ہے اور بڑے مشکل اوقات میں سیاحت کی ہے لیکن اس دوران بھی میری کوئی نماز جماعت سے نہیں رہی یہ کتنی بڑی بات ہے جنہایسا اور ساتھ فرمایا کہ جمعہ کے دن میں نے کسی بستی میں گزارا تاکہ سفر کے دوران جمعہ کی سنت کہیں مجھ سے رہنا جائے ہر جمعہ بھی ادا کیا ہے ہر باجماعت نماز بھی ادا کی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ آپ شریعت کا چراغ لے کے چلے تھے بلکہ یوں کہیے کہ شریعت کی دستار پہنے آپ صوفی عظم کا اصحہ جو ہے اپنے ہاتھ میں تھام کے چلے تھے اور حضرت سیدنا مجدد الفیسانی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ مکتوبات شریف میں لکھا ہے کہ لاہور کو قطب البلاد اس وقت بھی کہا جاتا تھا اور قطب البلاد اس لیے کہا جاتا تھا کہ جیسے جو چکی ہوتی ہے اس کے درمیان جو کلی ہوتی ہے وہ مرکز ہوتا ہے تو لاہور اس پورے پنجاب کا مرکز اور دل ہے جو کچھ لاہور میں ہوتا ہے اس کے اثرات پورے کہ پورے برے صغیر میں پھیل جاتے ہیں قطب الرشاد مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تو آپ نے یہ فرمایا پھر اس قطب البلاد میں قطب وقت داتا علی اجویری آ رہا ہے تو جب آپ پہنچے ہیں تو آپ کو یہ قطبی قطبیت لاہوری نہیں اتا ہوئی قطبیت پنجاب اتا ہوئی ہے اور اس پورے خطے کی قطبیت آج بھی آپ کے سپرد ہے بلکہ مجھے تو یہ جملہ بڑا خوبصورت لگا ایک صاحب یہ فرما رہے تھے کہ بہت بڑے بڑے بزرگوں نے بعد میں آدری دی اس پر گفتگو ہوگی تو ایسے لگتا ہے کہ تصوف کی پی ایس ڈی اور ڈاکٹریٹ کروانے کی ذمہ داری اللہ نے داتا صاحب کے ذمہ داری وہ آج بھی تصوف کے اوپر ایک سند کی حیثیت رکھتے ہیں آپ سے میں نے پوچھنا آخر میں خاجہ صاحب کے حوالے سے خاص طور پر اس بات کریں گے ہم لیکن وہ ذرہ سے اور منظر بتایا میں بتا رہا ہوں جب آپ لاہور آئے ہیں تو اس وقت ایک توائف الملوکی کا دور ہے بڑا مشکل دور ہے اس میں جب آپ نے لاہور میں قدم رکھا تو وہ اللہ رب العزت کی مشیعت ایسدی تھی کیونکہ اخلاقی طور پر معاشرتی طور پر اقتصادی طور پر بہت زیادہ ناغفتہ بے حالت تھی لوگوں کے اخلاق خراب ہو چکے تھے لوگ دین سے دور ہو چکے تھے مسلمان جو موجود تھے ان کی حالت بہت غیر تھی انہیں دین بتانے والا کوئی نہیں تھا حضرت شیخ اسماعیل بخاری کے بعد آج تک کوئی اور بندہ وہاں پہ نہیں آیا تھا تو جب آپ تشریف لائے میں یہ شیر ان کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا کہ بشر بے چین ہو تو انقلاب آیا ہی کرتا ہے گلوں کے داغ دونے کو صحاب آیا ہی کرتا ہے اور پرانے ساغروں میں جب کھنک باقی نہیں رہتی تو گردش میں نیا جامع شراب آیا ہی کرتا ہے تو آپ کے تشریف لانے سے صرف لاہور زندہ نہیں ہوا بلکہ خاک پنجاب از دمع او زندہ گشت صبح ماہ از محر او تابندہ گشت پھر اس لاہور کو جو زندگی ملی ہے روایت و درایت و تصوف و طریقت کے جو سوتے پوٹے ہیں اور جس طریقے سے آپ نے اپنے طلبہ اور طلامزہ تیار کیے ہیں آج تک ان کا فیض اس پوری دھرتی کو روشن کیے جا رہا ہے ناظرین اکرام کم و بیش دس صدیان بید گئیں ساڑھے نو دس صدیان آپ یہ دیکھئے کہ مشن مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالم یہ داتا صاحب علیہ رحمہ ایک خاص مقصد کے لیے ایک خاص مشن کے لیے پنجاب کی سرزمین پر خاص طور پر لاہور بھیجے جاتے ہیں تصور کیجئے صاحب کہ کتنا بڑا احسان عظیم ہیں ان ہستیوں کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان عظیم ہیں یہ بائی ڈیفالٹ ہم مسلمان ہیں پیدا ہوتے ہیں تو سماتوں کے اندر کلمہ تیبہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں کس وجہ سے ان کے صدقے آئیے درود پاک پڑھتے ہیں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جب لوٹیں گے انشاءاللہ تو مزید گفتگو کریں گے اور آپ کو بتائیں گے صاحب کہ داتا گنبخش علی حجویری علی رحمہ نے آتے ہی تبلیغ دین کیسے کیا آج جو ایکسٹریمزم کی بات ہوتی ہے نا آپ کو بتائیں گے کہ تبلیغ دین کا آپ کا انداز کیسے تھا تو رو دے پاک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زیدب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبہ و فارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زیدب و سیدنا حسن و سیدنا حسن و علا آلہ و صحبہ و فارک و سلک و فارک و فارک و سلک و فارک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش عام دید کہتا ہوں لاہور کے تاجدار حضرت داتا گنج بکش علی حجویری علی رحمہ کی بارگاہ میں حدیعہ حفیدت آج ہم پیش کر رہے ہیں کشف الماجوب میں ناظرین میں ایک جگہ پڑھا تھا حضرت حاتم عصم رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے آپ لکھتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے چار علم اختیار کیے اور دنیا کے تمام علوم سے آزاد ہوں لوگوں نے پوچھا کہ حضرت وہ چار علم کون سے ہیں ذرا توجہ سے سنیے فرمایا کہ پہلا علم تو یہ ہے کہ میرا رسک جتنا ہے میرے لئے مقصوم ہے کم یا زیادہ نہیں ہو سکتا اس وجہ سے میں زیادہ کی تلاش سے بے پروا ہوں فرماتے ہیں کہ دوسرا علم یہ ہے کہ مجھ پر میرے رب کے ایسے حقوق ہیں جو میرے سوا کوئی دوسرا عدا نہیں کر سکتا تو میں ان حقوق کی عدائیگی میں مشغول ہو گیا ہوں فرماتے ہیں کہ تیسرا علم یہ ہے کہ میرا ایک طالب ہے جسے موت کہتے ہیں اس سے بھاگنا ناممکن ہے اس لیے میں اس کے لیے تیار ہوں اور فرماتے ہیں کہ چوتھا علم یہ ہے کہ میرا رب مجھے حل لمحے دیکھنے والا ہے میں اس سے شرماتا ہوں اور نا کردہ کاری سے اشتناب کرتا ہوں اور ہر ایسے فیل سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن شرمندہ ہونا پڑے اگر یہ چار علم ناظرین صرف یہ چار علم ان علوم کی اگر ہم معرفت کو سمجھ لیں ناظرین اس کی معرفت تک پہنچ جائیں اس کا عرفان سمجھ بس تو پھر اس کے بعد ہمیں بہت کچھ سمجھ آ جائے گا آئیے وہیں سے آغاز کرتے ہیں نامم صاحب اب وہ پہلو بڑا اہم ہے جس پہ ظاہر ہے لوگ سمجھنا بھی چاہیں گے کہ داتا گنبخش علیہ عجوری رحمت اللہ علیہ برے صغیر میں تشریف لے آئے لاہور تشریف لے آئے تبلیغی دین کا آغاز ہو رہا ہے پنجاب کا نائب حاکم وہ زمانے میں جسے رائے راجو کہتے تھے جسے بعد میں آپ نے شیخ ہندی بنا دیا رحمت اللہ علیہ رائے اس پہ ذرا گفتگو کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو رد بیدار ظاہر ہے اس وقت کیونکہ بہت بیدارتے ہو رہی تھی اچھا لوگ یہ الگیشن رگاتے ہیں صوفیہ جو ہیں وہ ماذ اللہ ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ بیدارتوں میں ڈالتے ہیں صوفیہ تو بیدارتوں کو ختم کرنے کے لئے تشریف لاتے ہیں بتائیے ذرا جی میں جناب جنیس صاحب بڑا اہم سوال آپ نے فرمایا ہمارے ڈاکٹر جامی صاحب نے جو اشارہ دیا تھا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی مسجد میں حضور داتا صاحب کے خواب کہا اس حوالے سے سرکار داتا گنڈ بخش نے کشف المحجوب میں جن الفاظ سے سیدنا امام آزم ابو حنیفہ کو خراج یقیدت پیش کیا ہے وہ الفاظ بھی قابل توجہ ہے سوال فرماتے ہیں امام اماما امام اماما مقتدائے سنیاں شرف فقہا عز علماء امام ابو حنیفہ نومان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ اور جیسا کہ کہا گیا کہ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ فقہا نفی سرکار کو کس قدر پسند ہے اور آقا اور چھے پھر یہ الفاظ کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کون ہیں فرمائے یہ تیرہ اور تیری قوم کا امام ابو حنیفہ ہے سبحان اللہ اب دیکھئے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ جب لاہور تشریف لائے تو یہ کفر کا مرکز تھا یہاں کا حاکم بھی ہندو تھا اور وہ ہندووں کے مذہبی حوالے سے بھی وہ ان کا مذہبی پیشوا بھی تھا اور وہ کرتب بھی دکھاتا تھا یہ بہت سے واقعات ہیں کہ وہ دودھ اس کے پاس لے جایا جاتا تھا اور اگر وہ دودھ کوئی خاتون یا مرد پیش نہ کرتا تو ان کے جانوروں کے تھروں سے خون جاری ہو جاتا تھا یہ بھی اور جب داتا صاحب علیہ رحمہ کی بارگاہ میں دودھ پیش کیا گیا اور وہاں دودھ نہیں پہنچا تو اس کو تو بڑی پریشانی ہوئی پھر اس کے بعد داتا صاحب علیہ رحمہ کی کرامات ظاہر ہوتی رہیں اس شخص نے تو اپنی شابدہ بازی کی بڑی کوشش کی لیکن کرامت کے سامنے کوئی کرتب کارکر نہ ہو سکا ایسی ایسی پھر وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا رائے راجو سے شیخ ہندی کا نام آپ نے دیا اور عبداللہ نام رکھا گیا اور پھر یہ دیکھیں کہ اس کا مزار حضرت شیخ ہندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مرقد آپ کے ساتھ ہے سبحانہ اللہ اور ان کی اولاد امجاد جو ہے وہ حضرت کی خادم ہیں دیکھ بھال کرتے ہیں اور انہی کے ذمہ جاروب کشی بہت بڑا یہ ایزار سبحانہ اچھا میں یہ وہ کرتب اور شبدبازی سے ہٹ کے ویسے اب میرا ذہن فوراں حضرت عثمان من طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلا گیا وہاں سرکار نے کیسا کرم فرمایا کہ اسلام بھی قبول فرمایا اور پھر ایسی قلید برداری عطا کی یہ نسلوں میں اور یہاں کیسا کرم فرمایا سرکار داتا صاحب نے ہاں سبحان اللہ جی جی دیکھ لیں کہ وہاں آپ نے فرمایا تھا کہ ابن طلح یہ چابی تمہارے پاس رہے گی اور قیامت تک تمہاری نسل میں رہے گی اللہ کوئی تم سے نہیں چھین سکے اور یہاں شیخ اندی چونکہ ایک مرتبے میں تھے اس زمانے میں وہ مرتبہ وہی عطا کیا کہ آؤ پھر میری مجاوری میں آ جاؤ اور پر نسل کی نسل جو ہے مجاوری میں حاکم تھے اور فقیر کے محکوم ہو گئے آپ نے جنہیسا بہت بڑی پتے کی بات کی ہے کہ عام طور پر یہ سوچا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو تصوف ہے ماذا اللہ یہ شریعت سے ہٹ کر ہے ایسا ہرگز نہیں ہے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ کوئی عالم بغیر مرشد یعنی مرشد کے بغیر اس کا علم تکمیل پذیر نہیں ہوتا اور کوئی صوفی کوئی درویش کوئی ولی علم کے بغیر ولی نہیں بن سکتا من تزاہدہ بغیر علم فقد ماتا فی الکفر جو علم کے بغیر زہد و تکوی کا ادیاء رکھے اس کا تو خاتمہ ہی برخیر نہیں ہوتا تو یہ تصوف جو ہے یہ رد منکرات و بداعات کے لیے یہ تو تیر بہدف ہے اور شریعت و طریقت جو ہیں یہ متزاد نہیں ہیں ان کا آپس میں اتنا گہرا تعلق ہے کہ ہمارے صوفیاء اچھا پھر دیکھیں اس پورے برے صغیر میں اس برے صغیر کو آپ سارک ممالک جو ہمارے سات ملک ہیں سارک ممالک ان پر آپ یہ آپ دیکھیں کہ یہاں دین بادشاہوں نے نہیں پھیلایا یہاں دین اولیاء نے پھیلایا اور اسی لیے قیامت تک اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس لیے قیامت تک یہ دین قائم ہے کہ صوفیاء اور اولیاء کرام کے صدقے دین پہنچ بلکہ علام صاحب آپ یہ دیکھیں خاص طور پر کہ حضور بابا صاحب اجودن تشریف لائے تو ایسا بنایا کہ اسے پاک پتن شریف بنواتی ہے پاک پتن بنواتی ہے اٹرکشن جو ہے بابا صاحب بن گئے اسی طرح سے جو ہے ملتان شریف کے اندر حضور بابا صاحب ملتانی رحمت اللہ رحمت آپ یہ دیکھیں ملتان جو ہے آپ کی ایڈنٹیٹی ملتان کی ایڈنٹیٹی آپ بن گئے حجمیر شریف میں خاجہ صاحب موجود ہے لاہور پہچانا ہی اس لیے جاتا ہے کہ یہ داتا کا نگر ہے یہ داتا کی نگر ہی نہیں ہے داتا کا نگر ہے اروس البلاد ہے کتب الارشاد ہے واہ کتب الارشاد اچھا دی آپ ذرا یہ بتائیے جو آپ کی ظاہر ہے شورہ افاق اور ایک ایسی تصنیب کہ رہتی دنیا تک کوئی اگر شریعت کو سمجھنا چاہے تو کشف الماجوب پڑھ لے کوئی اگر تصوف کو سمجھنا چاہے تو کشف الماجوب کو پڑھ لے یعنی ایک جگہ وہ فرماتے ہیں کشف الماجوب میں کہ صوفی وہ ہے جو دونوں جہاں میں سوائے ذات قدیم کے کچھ نہیں دیکھتا یعنی ختم کر دیا نا کہ تعلق صرف اللہ سے ہونا چاہیے اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی مجھے بتائیے کہ داتا صاحب نے بتایا کہ اللہ جو ہے اس سے آپ کا تعلق کیا ہونا چاہیے یعنی شرکتوں کے تصوری نہیں ہے راک صاحب آپ ذرا ہی بتائیے کہ کشف الماجوب کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کشف الماجوب کے مقام اور مرتبہ کو سمجھنے کے لئے ہمارے لئے خاجہ نظام الدین کا یہ قول کافی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس کو ظہری حیات میں مرشد کامل نہ ملے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مرشد کامل کی تلاش چھوڑ دے تلاش کرتا رہے اگر نہیں ملتا تو کشف الماجوب میں جو کچھ درجہ ہے اس کو پڑھ لے اور سمجھ لے اور اس کے مطابق عمل کر لے تو یہ کتاب مرشد کامل کا کام کرتی ہے آہا سبحان اللہ یہاں میں امام عبدالوہاب شورانی رحمت اللہ کا یہ قول بھی لیا ہوں آپ لکھتے ہیں کہ یہ جو صوفیاء کی کتاب لکھی ہوئی ہے نا صوفیاء نے جتنی بھی کتاب لکھے ان کتابوں میں ان کی روحانیت بھی شامل ہوتی ہے چونکہ وہ اپنی کتابوں میں جہاں شریعت اور طریقت کی بیسے کرتے ہیں وہ اپنا روحانی فائز بھی شامل کرتے ہیں بلکہ پڑھنے کے ساتھ اتنا گہرہ جذبہ عمل بھی پیدا ہوگا اور تذکیہ نفس کا جذبہ بھی پیدا ہوگا کہ یار اگر انسان اپنے آپ کو انسان کامل بنانا ہے تو وہ علم اور عمل کے اس میعار پر اپنے آپ کو لے آئے جس کی دعوت کشف المحجوب میں ملتی ہے سبحان اللہ اب یہاں صرف دو تین میں کشف المحجوب کے اقتباع ساتھ رکھوں سر بتائیں آپ سے جب تصوف تصوف کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے تصوف کی کیفیتوں کو سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصفیت کے پہرائے میں سمجھائے سبحان اللہ تو آپ نے فرمایا کہ تصوف کا اگر تم اعتقادی پہلو دیکھنا چاہو اور تصوف کے ذریعے اللہ سے اللہ کے نبی سے اور دین سے تعلق چیک کرنا چاہو تو سیدنا صدیقی اکبر کے محبت رسول پر مبنی رویے کو چیک کر لو یہ ہے تصوف کی گہرہی اور تصوف کا جہاں تک عمل ہے دنیا سے ایسا انکتہ کہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے ہی اللہ کے ہو کر رہ جائیں تو پھر آپ نے دنیا سے انکتہ کی کیفیت کو سمجھانے کے لیے غزوہ تبو کے موقع پر اپنے گھر کا سارا سماع لاکر حضور کے قدموں میں رکھ دینا اور پھر جواب میں یہ کہنا کہ میں میری اور میرے گھر والوں کی حفاظت اللہ اور اس کا نبی ہی کرے گا اللہ اللہ کہ آپ گھر میں کیا رکھی ہے تو آپ نے یہ جب ارشاد سمایا یہ کیفیت بیان کر آپ نے کہا جو یہ لوگ سمجھتے ہیں تو صوف کہاں سے آیا یہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا ارشادات نہیں تھے تو سیدنا صدیق اکبر کی یہ سوانح بیان کر کر آپ کا طرز عمل بیان کر پہلی دلیل بیان کی اس کے بعد آپ دیکھے کہتے کیا ہے آپ یہ جو نماز ہے آپ نماز سے چار چیزیں لے سکتے ہیں نماز سے دس گناہ سوا بھی مل سکتے ہیں نماز سے سات سوا گناہ سوا نماز سے بے حساب سوا بھی کس حضوری کے ساتھ کس لگن کے ساتھ کس شوق کے ساتھ مطلب وہی بات ہے کہ کس روحانی کرن کے ساتھ ہونا تو یہ چاہی ہے کہ نماز ہمارا جسمی نماز نہ پڑھے دل نماز پڑھے دماغ نماز پڑھے روح نماز پڑھے ہر چیز اپنا حصہ لے تو نماز یا ایسے تو نہیں کہا صلاة و میرا عدل مومن اچھا روزے کی کیفیت کے بارے میں آپ فرماتے ہیں اب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ شریعت سے ہٹ کر باتے گی نماز شریعت ہے لیکن چونکہ ہمارے علماء نے صرف نماز کو ثواب تک رکھا اولیان نماز کا لنک قرب علی سے کر کے دکھایا کون کہتا ہے کشف الماجوب جو ہے وہ صرف ایک ایسی کتاب ہے جو خدا نہ خواستہ مطلب آؤٹڈیٹٹ ہے یہ تو علم سے شروع کر کے عبادات پر لاکے اور عبادات میں بھی یہ ہے کہ جو آپ کے عقائد میں جو جہاں جہاں خرابی ہیں اس کو بھی درست فرما رہے ہیں درست فرما رہے ہیں پھر روزے کے بارے میں آپ کے لئے بہت سے غیر مسلم ایمان لائے ہیں کشف الماجوب پر روزے کی کیفیت میں فرما رہے ہیں کہ روزہ جو ہے ویسے تو یہ ایک تقویے کا عمل ہے یہ کھانا پینہ اور خواہشات سے جو منع کیا گیا پھر آپ خواب لکھتے ہیں کہ اس خواب میں جب میں روزے کی تحقیق میں گیا تو مجھے خواب میں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ روزے کا حق کب اتا ہوگا تو آپ نے کہا کہ جب تم روزہ رکھتے ہوئے اپنے تمام ہوا سے خمسہ پر کنٹرول کر لوگے تو تمہارا روزہ پورا ہو جائے گا سبحان اللہ کم جا کر تمہیں صحیح تقویہ کی کیفیت ملے گی اچھا اس کے ساتھ آپ آگے بڑھتے جائیں آپ نے صرف تصوف کے سلاسل ہی بیانے کیے بلکہ جن سلاسل نے افرات و تفرید کی لائے لے اور جس کی وجہ سے گمراہ ہوئے آپ نے ان کا بقاعدہ رد کیا جین فیرکو نے کہا جی تصوف سے حلول لازم آئے گا اتحاد لازم آئے گا اور خرافات اور بیداد کا جواز لازم آئے گا اس کا بھی آپ نے بربانگ دوحل رد کیا اچھا پھر اس کتاب کے اتنے اثرات پڑے آپ حرانوں کے یہ بات میں آپ سے گزرے ہیں وہ کشف الموجوب کا بڑی کسرس حوالہ دے جائیں جہانگی رشب سمنانی رحمت اللہ لے خود دیلوں کا بہت بڑے پہاڑ اور سمندر تھے وہ بھی کشف الموجوب کا بڑا حوالہ دیتے ہیں یہ واقعی ٹھیک ہے کہ کشف الموجوب کو اگر ہم تصوف کا انسیکلوپیڈیا اور شریعت و طریقت کا ایک حسن امتزاج کہہ دیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہوگا بلکہ آپ یہ دیکھیں اس میں جو صوفی کی دیفنیشن میں بھی آپ نے جو آٹھ انبیاء کرام کا حوالہ دیا خاص طور پر اور ان کی صفات کا جو آپ نے حوالہ دیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر پلا کے بعد ختم کی ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حوالہ ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کا حوالہ ہے حضرت عساق علیہ السلام کا حوالہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ ہے حضرت یعیہ علیہ السلام کا حوالہ ہے آپ دیکھیں کہ انہوں نے ان کی جو صفات تھی اس کو اٹھا کے بتایا کہ اگر یہ آٹھ انبیاء کرام کی صفات انسان میں آئیں تب جا کر وہ صوفی بنتا ہے تو اس سے زیادہ دلیل اور کیا ہوگی آخر میں ڈاک صاحب آپ کے پاس فائنلی ظاہر حضرت داتا گنج بکش علی حجویری علیہ الرحمہ تو وہ شخصیت ہے جن کی بارگاہ کو غیر مسلموں نے سر جھوکاگر تسلیم کیا ہے اور آج تک تسلیم کر رہے ہیں اور دنیا ریسرچ کر رہی ہے ظاہر ہے اس پر کوئی دوسری راہ نہیں ہے لیکن جو معروف مسلم شخصیات ہیں خاص طور پر لامہ اقبال علیہ الرحمہ خاص طور پر مجدد الفسانی علیہ الرحمہ یا دیگر جو مغلیہ دور میں جو بادشاہ گزرے جنہوں نے حاضریہ بھی دی اور جنہوں نے حضوریہ بھی پیش کی اور جنہوں نے خراج عقیدت بھی پیش کیا ذرا ان کے بارے میں بتائیے اور خاص طور پر آپ یہ دیکھیں میں تو ایک بات جانتا ہوں دیکھیں یہ جو چشتی فیضان ہے چالیس دن تک خاجہ صاحب کا آپ کی بارگاہ میں آکر چلا کرنا ہی کیا وجہتی ذرا بتائیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سلام کیا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ يَا وَلَدِي کیونکہ وہ حسنی حسینی ایک فیض لے کے گئے تھے تو حضرت خاجہ موئین الدین چشتی اجمیری کو وہاں سے حکم ہوتا ہے کہ آپ داتا علی حجویری کی بارگاہ میں جائیں ڈیوٹی آپ کی اجمیر میں ہے پہلے لاہور پہنچیں اور وہاں آپ بیٹھیں وہاں چلا کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی دنیا میں حکم کے اوپر آپ لاہور آئے ہیں یہاں چلا کیا ہے یہاں چالیس دن تک عبادت میں مشروف ہیں اور پھر جیسے کہ پڑھا گیا اور ہم سب پڑھتے ہیں ایک وظیفہ بن گیا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسان را پیر کامل کاملان را رہنما گویا خاجہ موئین الدین چشتی اجمیری فرما رہے ہیں سالک کے لیے بھی فیض ہے اور مقام تصوف تیہ کرنے والے بہت بڑے شیخ کے لیے بھی فیض ہیں یہاں سے کوئی محروم نہیں جاتا اور داتا کہتے ہی سخی کو ہیں جو بہت بڑا سخی ہو دینے والا ہو پتہ نہیں لوگوں نے داتا کے لفظ پر جگڑے کیوں شروع کر دیئے بھئی یہ تو سخاوت کا اللہ میں جہاں وہ اسے داتا کہہ دیتے ہیں تو داتا اس لیے کہا کہ یہاں آج بھی آپ دیکھیں ان کو گزرے ہوئے ہزار سال ہو گیا لیکن آج بھی لاہور کے اندر پوری دنیا سے آنے والے وہ لوگ جنہیں کہیں کھانا نہ ملے داتا کی بار 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 مہمانداری چل رہی ہے اور پھر حضرت علامہ اقبال حکیم الامت قلندر لاہوری رحمت اللہ تعالی نے کیا خوب فرمایا فرمایا کہ یہ اس وقت کے امام ابو حنیفہ ہے یہ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی نے داتا صاحب کی وہ جو علمی سقاحت ہے آپ کی فقاحت ہے آپ کی کتابیں اس کے اوپر یہ انہوں نے فاروقی دور یاد آگیا آپ یہ دیکھئے نا کیسی بات ہے سبحان اللہ اور پھر یہ دیکھئے کہ حضور زیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ علیہ زلی رحمت اللہ تعالی علیہ اسی پچھلے دور میں آپ گزرے ہیں آپ فرمایا کرتے تھے میں لاہور جاؤں اور سارے اپنے کام کرلوں لیکن داتا کی بارگاہ میں حاضری نہ دوں تو میں سمجھتا ہوں میرا سفر لاہور مکمل لاہور سر مجھے ایک جملہ کیانے دیجئے آپ اہل علم ہیں انڈورس کیجئے گا اگر میں صحیح ارز کروں کہ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے جو تصور پاکستان پیش کیا ہے میرا وجدان یہ کہتا ہے یہ داتا صاحب علیہ رحمہ کا فیضان ہے جس کی وجہ سے تصور پاکستان علامہ اقبال علیہ رحمہ کی جانتا ہے یہ بالکل درست ہے ہم اسی لئے کہتے ہیں اولیاء کا ہے فیضان پاکستان یہ ایسے ہی نہیں لوگ یہاں پہ آکے بیٹھے اور میں یہاں صرف ایک دو باتیں یہاں آخر میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ حضور داتا صاحب کا عشق رسول دیکھیں کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ رحمہ آپ نے میراج بایزید کے نام سے کشف الماجون میں ایک باقیہ لکھا اور فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید جو ہیں کتنے مراحل تاہ کرنے کے بعد اللہ تعالی کی بارگاہ تک رسائی ہوئی قرب ملا تو سوال کیا حضرت بایزید بستامی نے کہ میرے تو بال سفید ہو گئے تیری بارگاہ تک پہنچتے ہوئے تو کوئی شارٹ کٹ بھی ہے کہ میں جلدی پہنچ جاؤں تو جو جملہ داتا صاحب نے لکھا کہ اللہ تعالی کی بارگاہ سے حضرت بایزید بستامی کو کہا گیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے معبوب کی نالین کی جو گرد ہے جو اسے اپنی آنکھوں کا سرما بناتا ہے ہم اسے مقامیں قربتہ کر دیتے ہیں جب ہی تو جبریل علیہ السلام کا جو مقام فرشتوں میں وہ مقام بایزید بستامی علیہ رحمہ کا علیہ کرام میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے بہت شکریہ آپ تشریف لائے اللہ تعالیٰ اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور کل بروز مشر آمین کا یہ ملکے داتا صاحب علیہ رحمہ کا صدقہ ہمیں اس وقت عطا فرمائے جس وقت ہمیں صدقے کی ضرورت ہوگی اور ان کے غلاموں کے ریجسٹر میں ہمارا نام شامل فرمائے کتاب الشفاء کی جانب چلتے ہیں ہر قسم کی پریشانی دور کرنے کا عمل فرمان نبوی نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص قصرت کے ساتھ یا حیو یا قیومو برحمت کا استغیث کا ورد کرتا ہے وہ ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رہتا ہے انشاءاللہ حضرت داتا گنبخش علی حجویری علی رحمہ کا قول مبارک ہر شخص کی قیمت معرفتِ الہی ہوتی ہے جس کوئی حاصل نہیں اس کی کوئی قیمت نہیں ٹویچر پر میں ضرور فالو کیجئے گا فیس بوک پیچ کو ضرور کیجئے گا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے گا ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز سنہ خان جناب حافظ محمد عرشد نقش بندی صاحب تشریف فرما ہے آپ کو اسلام علیکم خوشحام دید منقبت کا نظرانہ پیش کریں گے آئیے ملک کنارہ لگاتے ہیں اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لَا يُمِنْ وَأَحَدُكُمْ حَدْ تَعْقُونَ اَحَبْ وَإِلَيْهِ مِنْ وَالَدِهِ وَوَلَدِهِ وَنَّاسِ عَجْمَئِينَ لَتَالَا آپ کا ہمارا ہم سب کا پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر آمین پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب آہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سارا پیر کامل کامل آرہ رہنما ایک خوشبو کا جہاں ساتھ چلا ہے داتا ایک خوشبو کا جہاں ساتھ چلا ہے داتا گل کھلے ہیں جو تیرا نام لیا ہے داتا گل کھلے ہیں جو تیرا نام لیا ہے داتا کیا عجب شان ہے تیری ہے علی بن عثمہ مرتبہ آپ کا ولیوں میں جدا ہے داتا شان تیری کا بیان کرتے ہیں شاہِ جیلاں خواجہِ ہند کہیں ہاں خواجہِ ہند کہیں نورِ خدا ہے داتا اور لِللہِ الحمد کے داتا کے غلاموں میں سے ہوں لِللہِ الحمد کے مجھ کو بھی ملا ہے داتا لِللہِ الحمد کے مجھ کو بھی ملا ہے داتا حشر میں حسنی بلا خوف گزر جائے گا حشر میں حسنی بلا خوف گزر جائے گا اس کے سر پر جو تیرا ہاتھ دھرا ہے داتا ایک خشبو کا جہاں ساتھ چلا ہے داتا گل کھلے ہے جو تیرا نام لیا ہے داتا گل کھلے ہے جو تیرا نام لیا ہے داتا اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و فارک و سلک و فارک